اسلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس یوٹیوب چینل کے اوپر مستقیم پروپٹیز کے یوٹیوب چینل کے اوپر آج ہم ڈی ایچ ریبر سیکٹر ٹو کا وزٹ کریں گے جس کے اندر ہم کوشش کریں گے ہم اس کو سارے بلوگز کور کر سکے ایک ایک گلی تو نہیں میں گھوم سکتا اگر ایک ایک گلی گھوموں گا تو شاید ویڈیو دیڑھ دو گھنٹے کی چلے جائے تو ہم صرف مین مین روڈز گھومیں گے تو میں آپ کو ساری میکسیمم انفرمیشن دوں گا کہ دی ایچ ریبر سیکٹر ٹو کے اندر کون سی کیٹیگری ہے کیا پیسزنس کی یہاں پر کون سا کمیشل ہے کتنی کی عبادی ہو گئی ہے یہاں انویسمنٹ بنتی ہے یہاں نہیں بنتی یہاں پر کیا مینمم روڈ ہے کیا انفرسکچر ہے اور یہاں کیا فسیلٹیز ہے اور سب چیزیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میکسیم انفرمیشن دے سکو یہاں چیزیں ریبر سیکٹر ٹو ہے گیٹ نمبر چار ہے اس کے جیسے ہم انٹر ہوں گے تو ہماری لیف سائیڈ پہ بس لئے جو مین بولورڈ ہے اسے لالک جان روڈ کہتے ہیں اینیوی یہ لیف سائیڈ پہ جی بلوک ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ایف بلوک ہے یہ جو سارے اس کا حصہ ہے یہ اوپن وائرنگ ہے اس کی جو انڈرگرون وائرنگ ہے اوپن وائرنگ کا کور کریں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا انڈرگرون وائرنگ کے اس کی پروزنگ کونز بتاؤں گا اور اس کی پروزنگ کونز بتاؤں گا یہاں سڑکو کی بات کی جائے تو جس روڈ کے اب ہم موجود ہیں یہ اس کی مین سو فیڈ روڈ ہے اس کے بعد ان کے نو فیڈ روڈ ہے ستہ فیڈ روڈ ہے پچاس فیڈ روڈ ہے اور جو مینیم روڈ ہے وہ تھرڈ فیڈ کی روڈ ہے ہم یہاں سے مین روڈ سے لیفٹ ہو جائیں گے لیفٹ ہو کے ہم جی بلوک ایچ بلوک کے بلوک ایل بلوک اور جی بلوک وگرہ وزیٹ کریں گے ان کی جو بیسیلی جو مین مارکٹ ہے وہ ایچ بلوک کے اندر ہے وہ میں آپ کو بھی ویڈیو کے دن دکھاؤں گا ایچ بلوک کے اندر ہی مین پارک ہے پلے گراؤنٹ ہے مسجد ہے اور کمیشنر مارکٹ ہے یہ اس کی پچاسوی روڈ ہے دیکھیں جو تھرڈی فیڈ روڈ کے پر ادھر پلوٹ سستے ہیں پچاسوی روڈ تھوڑے مہنگے ہیں اور سو آفیڈ روڈ اس سے بھی زیادہ مہنگے ہیں آبادی یہاں پر اچھے خاصی ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ پہلے یہ رینجر سکرون ہی ہوا کرتی تھی بعد میں ڈی ایچ نے وہ ٹیک آور کی ہے تو لہٰذا یہاں پوزشن کافی دیر سے ملا گیا پانی بجلی گیس سلطہوں کی بات کی جائے وہ تینوں موجود ہے اس کی پرشانی کوئی نہیں ہے آپ یہاں پلوٹ لیں گھر بنائیں اور آپ بجلی اور گیس وغیرہ کی availability حاصل کر سکتے ہیں یہ اس کا اچھ بلوک کے اندر مین پارک ہے یہ چھوٹا پارک پارک کے ساتھ پلیگراؤنڈ بنا ہوئے اور پلیگراؤنڈ کے ساتھ ہی مسجد اور ایک کمیشل سیکٹر شاپس بنی ہوئے ہیں یہاں پہ یہ ایچ بلوک سب سے ایچ بلوک جی بلوک ایف بلوک کا شروع والا حصہ اور ایف بلوک والا شروع والا حصہ یہ سارا پریمیم ہے یہاں پہ اچھا خاصا ریٹ ہے جیسے ہم نالے کے پاس جائیں گے ریٹ کام ہوتا جائے گا یہاں سیم رائٹ ہو جائیں گے یہ لیف سارے پانچ ملے گھر بننے میں رائٹ سارے سارا پلیگراؤنڈ ہے اور پلیگراؤنڈ کے ساتھ ہی پہلے پارک آئے تھا پارک کے ساتھ پلیگراؤنڈ آئے تھا پلیگراؤنڈ کے ساتھ پھر میں کمیشنر مارکٹ اور مزید بھی دکھاؤں گا حالانکہ جی بلوک بھی ایک پریمیم بلوک کے وہاں بھی ریٹس کافی زیادہ ہیں بہت اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ شروع میں ہے حالانکہ بیسے اگر فسیلٹیز کی بات کی جائے تو مارکٹ کمیشنر ایریا نہیں ملتا ہے ہمیں ایچ بلوک کی آنا پڑتا ہے ہاں جی بلوک والوں کو فائدہ ہے جی بلوک کے اندر ایک دو وہ سیکٹر شاپس بنی ہوئی ہیں جنرل سٹورٹس بنے ہوئے ہیں ایک لانڈری بنا ہوئے اور ایک ریسٹورنٹ کیفے بنا ہوئے یہ رائٹ سائب اس کی مزید ہے یہ ایک ہی مزید ہے پورے سیکٹر ٹو کے اندر ایونکہ سیکٹر ٹو اور سیکٹر ٹری دونوں کے جو لوگ ہیں رہیشی لوگ ہیں وہ ایچ بلوک کے اندر ہی مزید نماز پڑھنے آتے ہیں یہ ریبر کی ایک کیا کہہ سکتے ہیں نکامی والی بات ہے یا ڈیسیڈر آنٹیوی والی بات ہے کہ انہوں نے صرف ابھی ایک ہی مزید رکھی ہے حالانکہ کم سے کم دو مزید ہونے چاہیے جتی ہیں ہم پرائیوٹ سٹورائیٹیز نہیں آنے والے دیکھتے ہیں یا لیکسٹی ہے یا اور سٹورائیٹیز ہیں یا جو اچھی سٹورائیٹیز ہیں اس کے ممومن یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک دو سیکٹرز ہیں تو ہر سیکٹر کی اپنی مزید ہوتی ہے تاکہ لوگ ہر بندہ اس کو اویل کر سکے ایک تو مزید ہی کمی ہے صرف ایچ بلوک کے اندر پلس یہ پارکز وغیرہ ہیں یہ پروپر ڈیویلپ نہیں ہیں اب جا کے انہوں نے ایچ بلوک تک شروع سے پارک ڈیویلپ تھا اس کے بعد اب جا کے انہوں نے پی بلوک کر ڈیویلپ کیا ہے لیکن ن4 نیشن کا وہ بھی پاک رہتا ہے پھر ہلوکی گارڈن کا ڈیویلپڈ ہے ہلوکی گارڈن کی ویڈیو بھی میں اس کے بعد ہلوکی گارڈن کی ویڈیو بناوں گا اس پہ وہ سیکٹر 3 ہے ان کا تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس میں میں آپ کو کمپیرز نہیں بتاؤں گا کہ سیکٹر 3 میں بہتر ہے سیکٹر 2 میں بہتر ہے اب یہ اس کا خیر ہم ایچ بلوک سے واپس نکلیں ہم ایچ بلوک سے ہم ایف بلوک کی طرف موف کر رہے ہیں ہم اب ہمارے لیف سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ سارا ایف بلوک ہے ایف بلوک کے ساتھ ساتھ پھر ہم انڈرگراؤن وائرنگ میں جائیں گے ہاں جی تو بیسک جو ڈیفرنس ہے نا انڈرگراؤن وائرنگ اور اس کے لئے یہ الیکٹرسٹی کا یہ ہے کہ وہاں پہ انڈرگراؤنڈ ہے اور یہاں پہ اوپن وائرنگ ہے اس کے علاوہ وہاں کوئی فرق نہیں ہے ہاں ایک میجر فرق ہے جو کہ ابھی دو چار مینوں کے انتے ختم ہو جائے گا لیکن ابھی آج اگر چیز آپ لیتے ہیں تو آج وہ آپ فرق دے سکتے ہیں وہ فرق گیس کا ہے اوپن وائرنگ ہے گیس ہے انڈرگراؤن وائرنگ ہے گیس نہیں ہے ایم این پی میں گیس نہیں ہے لیکن پائپس وہ ڈار رہے ہیں تو دو چار چھ ماہ لگیں گے پائپس اپنا مکمل کریں گے تو پھر آپ ہی گیس کے لیے پلائے کر سکتے ہیں اور فرق بھی ہے دیکھیں ہمیں جو کمیشل پلوٹس کی بات کی جائے تو ہمیں صرف ایچ بلوک میں چار ملہ کچھ پلوٹس ملتے ہیں اور ایف بلوک میں مین پر آٹھ ملہ ملتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کمیشل پلوٹس نہیں ملتے ہیں سیکٹر شاپس کی بات نہیں کرتے سیکٹر شاپس تو ہمیں صرف ایچ بلوک ملتے ہی ہیں اس کے علاوہ میں کمشل پلوٹس کی بات کر رہا ہوں اسی طرح اگر ہم M&P کی بات کی جائے تو یہاں پہ میں پانچ ملہ پلوٹس رہائشی پلوٹس سٹارٹ کرتا ہوں پہلے میں یہاں میں پانچ ملہ رہائشی پلوٹس کے علاوہ ہمیں آٹھ ملہ کی کچھ چند پلوٹس ملیں گے دس ملہ کی چند پلوٹس ملیں گے اس کے علاوہ کمشل کی بات کی جائے تو چار ملہ اور آٹھ ملہ کی کمشل پلوٹس ملتے ہیں ایک اور مزید کے بات ایم بلوگ کے مین کے اوپرے کارفور سٹور آ رہا ہے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے شاپنگ مال ہے تو وہ آپ کے لئے کافی ساتھ بہتر ہو سکتا ہے جو بندہ انویشمنٹ جنہوں نے کی وی ہے جو کرنا چاہتے ہیں تو مید ہے کہ اس میں ریٹ میں واضح فرق آئے گا اور جو لوگ نے رہائش رکھی وی ہے ان کو بھی زائر سی بات ہے فائدہ ہے ایک قریبی ملٹی نیشنل سٹور بن رہا ہوں کے لئے یہ ایم بلوگ کی مین نوے فیڈ روڈ ہے سامنے آپ گیٹ دیکھیں گیٹ کے ساتھ رائٹ سائیڈ کے اوپر ایک سٹرکچر بن رہا ہے یہ کارفور سٹور ہے جس کی میں بات کروں آپ سے یہ پورا بہت کافی بڑا کارفور سٹور بن رہا ہے اور ایک اچھا ہے امپیکٹ پڑے گا انویشمنٹ جنہوں نے کی وی ہے یا جو لوگ کے درے رہ رہے ہیں ریٹس کے حوالے سے اچھا ایک امپیکٹ پڑے گا اپنے بھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکنزو پریس کیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک ملتی رہے ہیں آپ تک پہنچتے رہے ہیں چلیں جی میں آپ بھی ریٹس کی بات کروں گا بلوگس بھائی ریٹس میں سٹارٹ کرتا ہوں پہلے پی بلوگس سٹارٹ کرتا ہوں پی بلوگ میں ہم پانچ ملہ جو ریٹس ملتا ہے ستہ لاکھ روپے سے لے کے ایک روڑ دس لاکھ روپے تک اسی طرح اگر ہم آگے این فور نیشن میں آتے ہیں این بلوگ میں این بلوگ میں ہمیں ریٹ ملے گا تقریبا کچھ سکسٹی سیون سے لے کے سکسٹی سیون سے لے کے ایک روڑ دس لاکھ روپے تک اسی طرح این بلوگ کے اندر ہمیں جو ریٹ ملے گا وہ تقریبا ستہ لاکھ روپے سے لے کے ایک روڑ دس تک اسی طرح اگر ہم ایف بلوک میں آجیں ایف بلوک میں ہم ملے گا تقریباً ساڑ باسٹر سے رہ کے ایک روڑ دس لاکھ روپے تک اسی طرح پہ جے بلوک ہے جے بلوک کے اندر ملے گا کوئی پش پنس لاکھ روپے سے لے کے پچاسی لاکھ روپے تک پچاسی نوے لاکھ روپے تک ایچ بلوک میں ہمیں ریٹ ملے گا تقریباً کوئی ستہ لاکھ روپے سے لے کے 1.10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 جو پارک کی بات کر رہا تھا وہ لیف سر والا پارک کے پی بلوک جو کہ ڈیویلپڈ ہے چار ملہ اور آٹ ملہ جو کمیشل کے لیٹس ہیں چار ملہ یہاں پر تقریباً کوئی دو سوہ دو سے لے کے تین سوہ تین تک ریٹ ہے میکسیمم اسی طرح اگر ہم آٹ ملہ کمیشل کی بات کی جائے تو وہ تقریباً کوئی چار سے شروع ہوتا ہے پانچ ساڑے پانچ یا چھے تک بھی ہے اگر ایف کا مین روڈ کے اوپر ہو ریبر سیکٹر 2 کی ویڈیو تھی اس کے بات ہم ڈی ایچے سیکٹر 3 اور 1 کی بھی بنائیں گے تاکہ آپ ادھر کی بھی انفرمیشن مل سکیں چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور سبسکرائب کرتے رہے ہیں تاکہ آپ کو انفرمیشن ساری پانچ سارے